بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پرگرام لندن آئی میں میں آپ کو خوش حمدید کہتا ہوں میں ہوں شراسکان میرے ساتھ مہمان شخصیت موجود ہیں چودری عبدالعزیز صاحب معروف بزنس میں نے یوکے پاکستان بزنس فورم کے چیر میں نے پاکستان انٹرنیشنل یومن رائٹس کے یوکے میں چیر میں نے اور کارباری اعتبار سے آج ہم ان سے بات کریں کہ یہ جو عبر سیز پاکستانی ہے کیا وہ پاکستان کے اندر بزنس کرنے کے لیے اس وقت بھی راضی ہیں جبکہ اکومت اور آداروں کے درمیان بعض اوقات شوڈ آن سے کی صورتال ہوتی ہے تو کتنے پرسنٹ یہ پاکستان کی جو اکانمی ہے چودہ پندرہ مہینے پچھلی جو عمران خان کی اکومت چودہ پندرہ مہینے پہلے قائم ہوئی تھی اس کے بعد وہاں اس اکومت نے کتنے ٹارگٹس اچیو کیے اپوزیشن اور میڈیا تو اس اکومت پر بہت راض راض کرتا ہے چودہ صاحب کے پاس کچھ فیکٹس اینڈ فگر ہیں جس سے وہ آپ بتائیں گے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ معاشی طور پر ہمارا ملک کس حد تک سٹیبل ہوا ہے اس کے علاوہ آپ کو پتا ہے کہ تیس نومبر کو عثمان نامی شخص نے لندن بریج پر حملہ کر کے دو افراد کو موت کی گارٹ اتار دیا اور کئی اس میں زخمی بھی ہوئے عثمان خان کون تھا اس کی بیکراؤنڈ کیا ہے یہ آج ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو بتائیں اور اس طرح کا جو دہشتگردی کا حملہ ہوا ہے جبکہ یہ ہائی سیزن ہے یوکے ان یورپ کے اندر ہائی سیزن ہے کرسمس کی حوالے سے چھوٹیاں ہیں تقبرات ہیں بہت سارے لوگ بہت ساری نائٹ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں پارٹیز ہو رہی ہیں تو کیا مزید بھی اس طرح کے حملے ہو سکتے ہیں اور ہماری حکومت نے ہماری پولیس نے جس طرح اس مسئلے کو ٹیکل کیا ہے یہ واقعی درست اقتماد تھے اس کو پکڑ سکتے تھے اگر وہ اس کو جانتے تھے تو وہ لندن کیسے آیا اس کو فری کیسے چھوڑا ہوا تھا یہ بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں پھر اس کو مار کیوں دیا گیا جبکہ پبلک جو تھی انہوں نے بروقت جو پبلک کے لوگ تھے انہوں نے اس کو دبوچ لیا چکو بھی یا چھوڑی بھی اس کے آج سے لے لی جیسے کہ سوشل میڈیا بج اس طرح کی فوٹیج ہم نے دیکھی اگر وہ زندہ پکڑا جاتا تو کیا یہ مناسب نہ ہوتا کہ اس کی سربراہی کون کر رہا تھا پیچھے اس کے بہائنڈ گروپ کون سا تھا یہ ساری چیزیں جو ہے یہ آج کی پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے آپ کو پتا ہے کہ مسلم لیگ نون کے صدر جناب شہباز شریف اپنے بھائی نواز شریف کی بیماری کے سلسلے میں برطانیہ میں آئے ہیں جول جول جولائی کے مہینے میں آپ کو پتا ہے کہ میل آن سنڈے نے ایک سٹوری شائع کی تھی شہباز شریف کے خلاف کہ انہوں نے منی لانڈنگ کیا ہے پاکستان سے پیسہ یہاں آیا یہاں سے پیسہ پاکستان گیا بہت ساری کرپشن کے الزمات اس ڈیویڈ روز نے جو صافی ہے میل آن سنڈے کا اس نے اپنی سٹوری میں لگایا تھا اس کے بعد ایک نوٹس بھیجا تھا کارٹر راک جو لاہ فرم ہے اس کے ذریعے شہباز شریف نے اس اخبار کے خلاف اس صافی کے خلاف کہ وہ ایک قانونی کاروائی کریں گے آج کل وہ صافی چونکہ شہباز شریف سب لندن میں ہیں تو ان کا چھر چھار کر رہا ہے ان کے ساتھ اور یہ بار بار ان کو پرسویڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ آپ ہمارے خلاف مقدمہ کیوں نہیں کرتے میرے ساتھ بہت باخبر بہت سینئر ایک لوئرز ہوں گے بیرسٹر ہوں گے اس پرگام میں جو آپ کو بتائیں گے کہ اس مقدمے کی نویت کیا ہے اور کیا ہونے والا ہے تو چوش صاحب یہ جو حملہ ہوا لندن میں عثمان یہ تو آپ کے ذلے کا نکلا زلہ کوٹری ازاد کشمیر کا اس کے علاوہ آپ کے پاس کیا معلومات ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے جناب میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کے چینل کا کہ آپ نے مجھے مدعو کیا اور اپنے خیالات کا ادھار کرنے کا موقع ملا جہاں تک عثمان خان کا تعلق ہے یہ ہمارے زلے کا نہیں بلکہ ہمارے حلقے کا ہے اور انتائی افسوسناک واقع ہے یہ نہیں اس کے والدین وہاں سے آئے تھے یہ اس کے والدین وہاں سے ہیں یہ تو یہاں پہ بروٹ اپ ہوا اور اسی ملک میں ہلکہ چارچ روئی ہلکہ چارچ روئی یہ انتائی افسوسناک واقع ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ نہ صرف ہمارے لیے بلکہ پوری مسلمان کمیونٹی کے لیے انتائی افسوسناک ہے جہاں تک آپ نے پولیس کے بارے میں کہا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اگر پبلک نے اس کو کٹرول کر لیا تھا تو میرے خیال میں پولیس اس کو جانب وہ زندہ آریسٹ کر سکتی تھی اور اس کے جانب زید انویسٹگیشن ہو سکتی تھی کہ وہ ایسا کیوں کیا گیا اور اس نے کیوں کیا ہے اور اس کی کیا وجوات ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری جو چیز ہے اور یہ انتائی شاکنگ بھی ہے ہم سب والدین کے لیے جو یہاں پہ یوکے میں اور آور سیز رہتے ہیں ہم سب مسلمانوں کے لیے انتائی شاکنگ ہے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی والدین نہیں چاہتا کہ اس کا بیٹا ایسا ہو لیکن ہمیں چاہیے کہ ایسا کمیونٹی ایسا مسلمان کمیونٹی ایسا پاکستانی ایسا کشمیری ہم سب کو جانب کمیونٹی لیول پہ بیٹھ کے نہ صرف ان باتوں کو کنڈم کرنا چاہیے بلکہ اس کے ایکچل روٹس جانے چاہیے میں ہنڈر پرسنٹ گرنٹی سے کہہ سکتا ہوں جو اس کے والدین ہیں جن کا تعلق ہمارے حلقہ سے ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو تو پتا بھی بچاروں کو نہیں ہوا ہوگا کہ یہ کیا کر رہا ہے کیا سوچ رہا ہے تو ہمیں اس کی روٹ کازز ڈونڈنے ہوں کہ یہ ہمارے بچے جاہاں وہ اس طرف کیوں جا رہے ہیں اور اگر کچھ والدین جاہاں وہ ان کو پرابلمز ہو رہی ہیں تو ہمیں کمیونٹی لیول پہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے بچوں کو جاہاں وہ ان کے لیے ایسی ایکٹیوٹیز پیدا کریں ان کے لیے ایک ایسا ماحول پیدا کریں تاکہ ہمارے بچے جاہاں اس طرف نہ جائیں تو جیسا کہ آپ نے کہا کہ پولیس کے حوالے سے تو میں سمجھتا ہوں کہ پولیس دیکھا ڈیکچلی رائٹ ایکسکیوز کہ اس نے جاہاں وہ دماغہ خیز جاہاں وہ جاکٹ پہنی ہوئی تھی اور ان کو شک تھا کہ دماغہ ہو جائے کہ اس بنا پہ جاہاں انہوں نے اس کو جاہاں وہ گولی مار دیا لیکن وہ اس کو جاہاں وہ زندہ بھی کر سکتے تھے زندہ پکڑ سکتے تھے اس کو زندہ پکڑ سکتے تھے اور اس سے بہتر جائنا انویسٹیکیشن کی جا سکتی تھی یہ سٹوک انٹرنٹ سے آیا ہے یہ یہاں نہیں رہتا تھا مختلف اطلاعات ہیں یہ اس کے والدین آزاد کشمیر سے آئے تھے اور انڈین میڈیا یہ شو کر رہا ہے کہ اس کا تعلق وہ ادھر سے ادھر سے تھا انہوں نے کہنا ہے لیکن جس طرح پولیس نے انڈل کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میس انڈل ہوا ہے اس میں کچھ احتیاط کی جاتی تو میرے خیال میں اور بھی لوگ مل سکتے تھے ہو سکتا اور بھی کئی حملے مطلب یہ کہ پلاننگ ہو رہی ہو وہ ہمیں بتا سکتا تھا یہ تو بہتر تو یہی تھا لیکن ایکچلی جو افیسر اس وقت اس وقت موقع پہ تھا اس کا بھی کچھ کوئی ایکسکیوز ہوگا شاید اس نے یہ سمجھا ہوگا سویساڈ جاکٹ ہے اور اس سے زیادہ لوگ جائے اس سے تباہی ہوگی تو شاید اس نے جانا یہ ایکشن لیا ہے تو بہتری یہ تو یہ ہوتا اگر اس کو زندہ پکل لیتے تو اس کے بارے میں جانا بہتر جانا معلومات ہماری ذمہ داریہ اس کے بعد کیا بنتی ہیں اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں مسلمان کمیونٹی نے اس کو کنڈیمڈ بھی کیا ہے اور بھی وکل ہونے کی بات کیا ہے لیکن اسی سیم ٹائم چوئی صاحب وان کنڈو کے بچے ہیں مطلب وہ ہماری بات نہیں سنتے ہیں یہ تو ویل نون پولیس یہ سزاری آفتہ ہے اس کی سزار جو ہے وہ یعنی کہ چھ مہینے پہلے اس کو سنایا ہے ریلیز کیا گیا ہے سزار اس نے پوری کٹی نہیں ہے تو اس کے علاوہ ہماری ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں میں سنتا ہوں کہ ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اب ہم جتنا بھی اس طرح کے جب مسائل ہوتے ہیں تو ہم صرف میڈیا پہ آکے کنڈم کرتے ہیں ہمیں عملی اقدمات اٹھانے پڑیں گے اور اس میں ہمارے کونسلس حضرات ممبرہ پارلیمنٹ لوڈز اور جو ہمارے علماء اکرام ہیں جو بھی ہماری کمیونٹی کے سرکردہ لوگ ہیں ان سب کو چاہیے کہ ہم سب مل بیٹھ کے ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو کے ہم اس کے بارے میں دونیں کہ جی کہ اس کا حل کیا ہے ہم اپنے بچوں کی پروش بہتر سے بہتر طریقے سے کیسے کار سکتے ہیں اور جن والدین کو یا جن لوگوں کو پتا ہو کہ ان کے بچے جو آیا یہ ایکسٹریمسٹ آہ جو آن وہ نظریات رکھتے ہیں اور ان کو کم از کم یہ پتا ہونا چاہیے ان کے لئے ہیلپ اور سپورٹ ہونی چاہیے تاکہ اس سے کس طرح بچا جا سکے بیشمارہ سے والدین ہوتے ہیں جن کے بچے جو آنا وہ بے شک وہ اسلام کی طرف ہوتے ہیں وہ نمازیں پڑھتے ہیں وہ سارا کچھ کرتے ہیں لیکن ان کے ایکسٹریمسٹ ویو ہوتے ہیں تو ان والدین کو پتا نہیں ہوتا کہ ان کو کس طریقے سے جاہا وہ ہینڈل کیا جائے میں سمجھتا ہوں کہ از ایک کمیونٹی ہماری یہ ذمہ داری ہے نہ صرف جب اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے اس کو کنڈم کریں بلکہ مل بیٹھ کر اس کے لئے کوئی لائے عمل اختیار کریں لائے عمل کیا اختیار کریں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ہم انہیں کچھ کہا دیں تو مطلب یہ کہ غصہ نہیں کر سکتے وہ سکول میں جا کے والدین کی شکایتیں کرتے ہیں پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگوں کی ایڈوکیشن صحیح نہیں ہے یہ انٹیگریشن نہیں کر سکتے پھر بچے بڑے ہوتے ہیں توڑے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہاں کے لاؤ ایسے ہیں کہ وہ آپ کو مطلب یہ کہ سوشل سرسیز والے آ جاتے ہیں وہ آپ کے بچے لے کے چلے جاتے ہیں پھر اسی طرح دیکھیں یہ اس کی جو تصویر آپ دیکھتے ہیں یہ اسی طرح کہ بچے پھر ایک ڈاؤن ہو جاتے ہیں اور یہ جس طرح کے علماء جروری یا جو بھی تنظیمیں تھی انہوں نے کسی طریقے سے اس کو ایک ڈاؤن کیا اور یوز کیا اپنے مقصد کے لیے اور بدنام کون ہو رہا ہے لوگوں کے ذنیاں بھی گئی ہیں اور بدنام کون ہو رہا ہے ہماری کمیونٹی مسلمان اور اسلام بدنام ہو رہا ہے لیکن اس کے بعد کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مزید بھی حملے ہونے کی کوئی چارٹسی ذہن کیا ہے نہیں میں نہیں سمجھتا کہ اس کے ساتھ کوئی لنک تھا یا اس کے ساتھ نہ کوئی فیملی کا بندہ تھا یا کوئی اور دوست اس کے جو ہے پولیس نے انویسٹیگیشن کی ہے اس میں جو کسی سم کا کوئی لنک انہوں نے اس وقت تک فائنڈ آر نہیں کیا لیکن کیا کہا جا سکتا ہے چونکہ اس طرح کے جو مائنڈ سیٹ ہوتے ہیں ان کا تو کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے یہ بھی اس دن جو ہے وہ ایک کورس کرنے کے لیے گیا تھا کون سو سکتا کہ کورس کرنے کے لیے گیا ہے اور اس طرح کا حادثہ ہو جائے گا تو جو دوسری بات آپ نے شراط خان صاحب آپ نے کہی ہے کہ یہاں کے لوز جو ہیں وہ ہمیں بچوں کو جہاں کنٹرول کرنے نہیں دیتے اکثری یہ تو ہمارے کمیونیٹی میں جانا والدین کا یہی ایکسکیوز ہوتا ہے اور میں سنجھتا ہوں کہ یہ ویلڈ نہیں ہے اس لیے یہی تو بعد میں کرتا ہوں کہ ہمارے جو کمیونیٹی کے لیڈرز ہیں اور ارماں ہیں اور ہمارے سرکردال لوگ ہیں ہمارے کمیونیٹی کے ہمارا یہی فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے جو آنا بھائیوں کو ہمارے دوستوں کو ہمارے بچوں کو اس کی تربیت چونکہ ہم دماغ میں چونکہ ہم جس ملک سے یا جہاں سے آئے ہیں ہمارے ایک ذہن میں یہی ہے کہ بچے کو آپ سمجھائیں اگر وہ نہیں نہ سنے تو اس کو ماریں پیٹیں تب وہ سنے گا اگر آپ ماریں پیٹیں گے نہیں تو ظاہر ہے جانا وہ سمجھے گا نہیں وہ صدرے گا نہیں یہ تو تشکردالگواہ پر یہ دو یہاں کے یہ بات جانا یہ ہماری جو سوچ ہے وہ غلط ہے بچوں کو جانا بے شمار طریقے پہلی تو سب سے جو بڑی بات ہے نا وہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں آپ کو کوشش جہاں پہ آپ ان کی تربیت کرتے ہیں نا اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ہونا چاہیے کہ بچے کن بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں اور کہاں کہاں جاتے ہیں کہاں کہاں وہ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں یہ چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں تو الحمدللہ ایک بات جو رہ گئی ہے نا چوئی صاحب وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کی اس طرح کی مشکوک ایکٹیویٹیز جو ہوتی ہیں اس کے بارے میں پولیس کو ضرور بتانا چاہیے اور پولیس کے ساتھ اتھارٹیز کے ساتھ کوپریٹ کرنا چاہیے مووی گان جوئی صاحب یہ پارہ تاریخ برطانیہ میں الیکشن ہو رہے ہیں ان در انخواد میں ووٹروں کی ترجیہات کیا ہونی چاہیے مطلب ہمیں کون کون سی چیزیں ان جنرلی مطلب یہ کہ کون کون سی چیزیں اس وقت جو ہے مین ایشوز ہیں جس پر یہ الیکشن ہو رہے ہیں میں تو بنیادی تو بس اچھی جو بات ہے وہ میرا تعلق تو لیبر پارٹی سے ہے لیکن جنرلی میں آپ نے ویور سے یہ کہوں گا کہ آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ جو بھی پارٹی یہاں پہ ہمارے آور سیز پاکستانیوں کے لیے جو بہتر اقدمات کر رہی ہیں اس کے بہتر اس کا جو منشور ہے اور جو بھی ہلتھ پہ زیادہ کے بارے میں سوچ رہے ہیں فر اگزمپل میں دیتا ہوں آپ کو لیبر پارٹی کا جانب وہ سیون ہنڈرڈ میلین بلین جو ہے وہ بجٹ ہے جب اگر نیکسٹ وہ حکومت میں آئے تو پانچ سالوں میں ان کا منصوبہ ہے کہ وہ سیون ہنڈرڈ بلین پانٹ جو ہے وہ خرچ کریں گے ہیلتھ پہ ایڈوکیشن پہ ہاؤزنگ پہ اور ویل فیر پہ یہ ان کی پریوریٹیز ہیں اور جو میڈل کلاس اور لوگ جو لوگ ہیں ان کے لیے سب سے بڑی پریوریٹیز آئے رہے ہیں وہ ہیلتھ ایڈوکیشن اور ہاؤزنگ اور سوشل ویل فیر ہیں تو یہ لوگ کلاس اور میڈل لوگ کلاس کے لیے جانب لیبر پارٹی جانب is the best پارٹی لیکن آپ کی پارٹی جو ہے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ کی جو پارٹی ہے اس وقت یہ جو الیکشن ہو رہے ہیں مینلی یا جو پارلمنٹ ڈیزال ہوئی ہے اس کا مین ریزن تو آپ کو پتا ہے بریکزیٹ تھا یعنی یہ جو ہم نے ریفرینڈم کروایا تھا جون دوہزار سولہ میں اس کے بعد اس پر ایمبلیمنٹیشن نہیں ہوئی جس کے نتیجے میں ڈیویڈ کیمران ایز ای پرائیم نیسٹ وہ بھی چلا گیا اس کے بعد ریزا میں اپنا ٹینئر نے پوری نہیں کر سکی پھر انتخابات بھی ہوئے وہ ڈیلیور نہیں کر سکے ابھی مین ایشو تو میرے خیال میں بریکزیٹ ہے یہ فیکٹ سے فگر جو آپ بتا رہے ہیں دوسری طرف سے ایسے ہی فیکٹ فگر ہیں یعنی کرزرٹی پارٹی کی جانب سے لیکن مین تو بریکزیٹ کا ایشو ہے اور بریکزیٹ میں آپ کے جو لیڈر ہے جرمی کو بان وہ مطلب یہ کہ کلیر نہیں ہے جبکہ دوسری دو پارٹی ہیں وہ بہت کلیر ہیں آپ کیا کہیں گے آپ کی بات بالکل درست ہے اور سچی جو بات ہے پارٹی کے جو آنا اکثر جو آنا وہ سپورٹر جائیں وہ یہی فیل کرتے ہیں بریکزیٹ پہ ہی الیکشن ہو رہا ہے یہی میں نجھن رہا ہے کوئی شک نہیں ہے کہ جرمی کو بین جو ہے ہمارا لیبر پارٹی کا لیڈر اس کا خیال یہ ہے کہ وہ ریفرینڈم کرائے گا اور جس طرح جس طرف بھی عوام چاہیں گے اگر وہ یورپ سے باہر نکلنا چاہتے ہیں یا یورپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں لیکن یہ کوئی کلیر کٹ پالیسی نہیں ہے تو جس طرح کنسلورٹی کی ایک کلیر پالیسی ہے کہ جو ہم بریکزیٹ چاہتے ہیں ہم جیتے ہیں بریکزیٹ ہوگا تو اس لیے جہانا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری بریکزیٹ کے حوالے سے ہماری جہانا کمزور پالیسی ہے لیبر پارٹی کی اور اس کی وجہ سے شاید ان کو جانا تھوڑا سا نقصان بھی ہوگا لیکن ہیلٹ کے حوالے سے اور ایڈوکیشن کے حوالے سے باقی چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کی پالیسیز وہ باقی پارٹی سے بہتر ہیں اب ناظرین کو یہ بھی بتاتا سیلیں کہ کنسلورٹی پارٹی جو ہے وہ اگر جیت گئی یہ بتانا ضروری ہے تو انہوں نے یہ وعدہ کیا ہے کہ بائی اول مین اگر ہمارے پاس مچارٹی ہوئی تو ہم جو ہے وہ یورپین یونین جو ہے وہ چھوڑیں گے لیکن لیبر پارٹی جو ہے وہ کنفیوز ہیں تھوڑے سے وہ پہلے کہہ رہے تھے کہ اگر ہم جیتے تو ریفرینڈم کرائیں گے دوبارہ یعنی یورپین یونین چھوڑنے کے بارے میں اور اس کے بعد جو ہے ایک اور بات بھی ہوئی کہ سکوٹس پارٹی نے بھی ریفرینڈم مانگا ہے تو وہ بھی وعدہ کر رہے ہیں کہ اگر ہم جیت گئی ایس این پی پارٹی جو ہے اگر ہم جیت گئے تو دوبارہ سکوٹلینڈ کا ریفرینڈم کرائیں گے تو لگتا یہی ہے کہ سکوٹلینڈ کے اندر لیبر پارٹی اس طرح الیکشن شاید نہ جیت پائے جس طرح اور میکسیمم ووٹر جو ہیں وہ ایس این پی کا ساتھ دیں وہاں پر ان کی کافی سیٹیں ہیں لیبر پارٹی کی بہت زیادہ قویسٹن تھے ان کی جو شیڈیو منیسٹر تھے انہوں نے استیفے دیئے تھے اس کے باوجود جو ہے سیٹیں انہوں نے گین کی تھی اس الیکشن میں اور اس الیکشن میں کیا فرق سمجھتے ہیں سیٹوں کے ادبار سے میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ جو ہے نا لیبر پارٹی سیٹیں لوز نہ کرے لیکن یہ نہیں لگتا کہ یہ گورنمنٹ پاور میں آئیں شاید سٹل جو ہے نا کانزروٹیو پارٹی جو ہے وہ جیت جائے گی لیکن یہ تو ہو سکتا ہے کہ ہنگ پارلمٹ ہوگی کسی کے پاس اس موقع پر نہیں لگتا اس موقع پر کسی کے پاس مجارٹی نہیں لگتی تیسری بڑی پارٹی جو لیبرل ڈیموکرات ہے اس کی کیا پوزیشن ہے وہ میرے خیال میں کافی سیٹیں گین کریں گے کس طرح چونکہ ان کی کلیر کٹ پالیسی ہے کہ ہم جائے نا یورپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں اور سچی جو بات ہے ایز ای بزنس من میں بھی سمجھتا ہوں کہ یورپ کے ساتھ اور اس وقت اگر ریفرینڈم بھی ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ اکثریت لوگ جائے وہ یورپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں اس کی وجہ ہے کہ جب سے ہم ہمارے ہاں یہاں پہ ریفرینڈم ہوا ہے ہماری فوڈ کی جائے 35% پرائسی جائے وہ انکریز ہوئی ہیں تو اگر جائے نا ہم یورپ سے باہر نکلے تو اس پہ جائے نا مزید جائے نا وہ ٹیکس لگیں گے اور پروڈکٹ جائے یہاں پہ مہنگی ہوں گی اور اس طرح جائے نا ہم جو یورپ میں ایکسپورٹ بھی کرتے تھے اور یورپ سے چیزیں آتی بھی تھی اس کے لیے جائے نا یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ بزنس وائز بہت زیادہ فائدے تھے لیکن جب اگر ہم یورپ سے باہر نکلے تو کم از کم کم از کم چار سے پانچ سال لگیں گے ملک کو سٹیبل ہونے میں ہم جانا کافی سفر کریں گے لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ یورپین یونین کو چھوڑنے سے ہمیں نقصان ہو رہا ہے نقصان ہوگا ابھی بھی ہو رہا ہے اس وقت بھی ہو رہا ہے ابھی جس سیچویشن میں ہیں اس وقت بھی ہمارا بہت نقصان ہو رہا ہے کہ یوکے پرائسز جتنے بھی سپلائز ہیں اور اگر آپ دیکھیں تو مجیریٹی سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ جو پروڈکٹس ہیں وہ یورپ سے آتی ہیں یہاں پہ یوکے میں تو یوکے میں بھی ہاں یوکے سے بھی باہر جاتی ہیں لیکن زیادہ جو ہاں آتی ہیں وہ تھوڑی جانا چیزیں باہر جاتی ہیں تو آپ اتنازہ لگا لیں جو بھی چیز باہر سے آئے گی ظاہر ہے اس پہ وہ ٹیکس لگے گا اس پہ وہ ٹرانسپورٹ کے حوالے سے وہ ڈیلے ہوگا حال لیاز سے جانا وہ پرائسز بھی انکریز ہوں گی اور جانا وہ لوگ سفر کریں وہ ٹرابل کرنے میں بھی حال لیاز سے ہاں جیسے مشکلات جس طرح ہمیں ایک ہی پرائسپورٹ پر صبح یہاں سے کہیں جاتے تھے برسل چلے گے وہاں جاب کر کے یا میٹی کنٹرینڈ کر کے واپس لندن آ جاتے تھے وہ صورتحال نہیں برکا رہے اس وقت ہم جو ہے نا کوئی بھی یورپ سے چیز آرڈر کرتے ہیں نیکس ڈی ہمیں جانا ڈیلیوری مل جاتی ہے جب ہم یورپ سے علاہدہ ہوئے تو ظاہر ہے پھر ڈیفرنٹ ہوگا اس کو کئی دن لگیں گے یا پروڈکس کو پہنچنے میں تو جب جتنے بھی کسی بھی چیز کو ٹرانسپورٹ میں ٹائم زیادہ لگے گا اس کے خرچے بھی زیادہ ہوں گے اس لحاظ سے بھی جائے نا ٹھیک ہے میرے خیال میں کافی سمجھا دی اپنے ناظرین کو کہ اگر لیبرل ڈیموکرات جیتی ہے تو انہوں نے یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ اس گراؤنٹ پر الیکشن لڑ رہے ہیں کہ اگر ہم جیتے تو ہمارے ایمپیز جو ہیں یعنی اس کا جو منیفیسٹو ہوئی ہے کہ ہم یورپین یونین قطعی طور پر چھوڑیں گے نہیں اور لیبر پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم اگر الیکشن جیتے تو ریفرینڈم کرائیں گے دوبارہ جو عوام کا فیصلہ ہوگا پھر اس پہ ایمیلیمنٹیشن شروع ہوگی جبکہ بورس جانسن وزیراعظم اور کنزرٹی پارٹی کا یہ وعدہ ہے کہ اگر ہم الیکشن جیتے ہیں تو ہم یورپین یونین چھوڑ دیتے ہیں دوسری پارٹیاں بھی ہیں کچھ انڈویجول بھی کھڑے بریکزٹ پارٹی ہے کافی اس این پی پارٹی ہے یہ ساری پارٹیاں بالحال اور پھر جو ڈی یو پی ہے وہ بھی یعنی یہ ڈیموکراتک سوشلسٹ پارٹی جو آئیلینڈ سے وہ بھی یہ جو تین چھوٹی پارٹیاں یہ ڈیسائیسیو ہوں گی یہ وہ ہوں گی پارٹیاں جو کہ ہنگ پارلمنٹ اگر مجائیٹی نہ گرزارٹیو کی اگر نہ ہوئی یا لیبر کی نہیں ہوئی تو یہ حکومت سازی میں شامل ہوں گے تو لیٹس ہوپ کے بارہ تاریخ کو الیکشن ہوں گے لیکن آج چھوٹی صاحب ہمارے مسائل میں نے گنوائے تھے ہمارے پاکستانیوں کشمیری کمیونٹی کے آپ ایزے مسلمان ایزے کشمیری یا پاکستانی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں ووٹ دیتے وقت کم چیز ان کا خیال رکھنا چاہیے میں سمجھتا ہوں صاحب سے پہلے تو جو بھی پارٹی ہے جو ہمارے ہمارے پاکستانیوں کشمیری لوگوں کے جان ہماری کمیونٹی کے مسائل کو سمجھتی ہے جو جن کی پالیسیز ہمارے زیادہ نزدیک اور زیادہ قریب ہیں ظاہرہ میں ہمارے کمیونٹی کو چاہیے کہ ان کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں اور ان کو ووٹ بھی دیں اور ان کے جتنے بھی کانسلرز ممبرہ پارلیمیٹ اور جو ہے باقی جو لوگ الیکشن میں آتے ہیں ان کو زیادہ زیادہ سپورٹ کریں چونکہ وہ چونکہ ہمارے نظریات کے زیادہ نزدیک ہیں ہمارے مسائل کے زیادہ نزدیک ہیں جو ہمیں زیادہ سمجھتے بھی ہیں تو اس لحاظ سے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو لیبر پارٹی ہی ہے کہ جو مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ کشمیر پہ بھی جائے نا اس نے وہ قرارداد منظور کی ہے کہ وہاں پہ human rights کی جو violation ہو رہی ہے جس کا کافی انڈین میڈیا نے اس کو پک بھی کیا اور کافی جو ہے نا وہ انڈین جو کمیونٹی ہے یہاں پہ وہ کمپینڈ بھی اس کے خلاف کر رہے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ جو جتنے بھی انڈیا میں جائے نا وہ جائے نا صرف بی جی پے کے لوگ نہیں ہیں وہاں پہ ون پائنٹ سیون بلین لوگ رہ رہے ہیں اور وہاں پہ سلجے ہوئے اچھے لوگ بھی ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ کشمیر میں مقبوضہ کشمیر میں وہ human rights کی violation ہو رہی ہے تو وہ ایسا نہیں کریں گے میرا خیال میں وہ لیبر پارٹی کو سپورٹ کریں گے اور اس کے ساتھ ایک اور بات بھی ہے نا کہ ہم واحد پاکستانی کشمیری community ہیں کہ اگر حکومت conservative کی بن گئی ہے تو ہم still لیبر کا ایم پی منتخب کر کے اس کو کیا کریں گے پانچ سال کے لیے وہ یہاں کے علاقات اور ہماری بات جو ہے وہ پوری طرح ہماری کوئی مدد نہیں کر سکتا جو کہ حکومت میں وہ تو وہ جائیں گی نہیں یہ بھی تو مسئلہ ہے جیسے بائمیگم ہے بریڈ فورڈ ہے مختلف ٹاؤنز ہیں جہاں ہم ہمیشہ لیبر کے ساتھ ہوتے ہیں اور اس سے ہمیں نقصان بھی ہوتا ہے ہمیں کراس پارٹیز کو ایکٹی ہو کر پرو ایکٹی ہو کر میرے خیال میں سپورٹ کرنی چاہیے اور جو حکومت بنا رہی ہو جو جس کو ہم اچھا کانڈیڈیٹ سمجھتے ہیں اس کو ہمیں اس کی سپورٹ کرنی چاہیے وورڈ دینی چاہیے میں آپ کے اپنیڈنٹ کی ریسپیکٹ کرتا ہوں لیکن یہ ہمارا خیال چکے ہمارے اپنے ملک میں ہوتا ہے ہمارے وطن میں ہوتا ہے جو بھی پارٹی گورمیٹ میں آ رہی ہے اس کو سپورٹ کرو آپ گورمیٹ میں ہوں گے تو آپ کے کام ہوں گے اگر نہیں ہوں گے یہاں پر ایسا نہیں اگر فر ایکزمپل آپ لیبر پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں وہ گورمیٹ میں نہیں بھی آتے تو وہ ممبرہ پارلیمنٹ تو بنتے ہیں تو وہ ممبرہ پارلیمنٹ کی وہی رسپنسیبیلیٹی ہوتی ہے جو کنزرویٹی کے ممبرہ پارلیمنٹ کی ہوں گی اور سٹل وہ جہنہوں آپ کی کمیٹی کے آپ کے جہنہوں وہ کام کر سکتے ہیں موویگ آن ٹو نیکس ٹاپک سال چوئی صاحب یہ دو باتیں ساری ہوگی لیکن میں نے جو برطانوی الیکشن کے بارے میں آخری بات ہے ایک تو پچھلے پرگرام میں ہم نے یہ بات انیلائز کی تھی اور میں نے بھی اپنی طرف سے کہا تھا جو ہمیں ہمارے ناظرین ہیں جو ہماری آواز جہاں تک بھی پہنچتی ہے وہ یہ کہ ہمارے الیکشن میں یہ جو الیکشن ہو رہے ہیں ایک تو اپنے جو کنڈیڈیٹس ہیں اکراس پارٹی ضروری نہیں کہ لیبریو کراس پارٹی جو بھی کنڈیڈیٹس ہمارے ہیں ان سے ہمیں ضرور یہ وعدہ یہ پلیجیز لینے چاہیے کہ آپ اگر الیکٹ ہوگے تو ہمارے لیے کشمیر کے حوالے سے جو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے اس کے حوالے سے ہمیں کیا مدد کریں گے پارلیمنٹ میں جا کر دوسرا جو اہم ایشو ہے وہ اسلاما فوبیہ ہے یعنی اسلام کے بارے میں منفی روجنات پر جس طرح بڑے بڑے لیڈر یہاں پر باتیں کرتے رہتے ہیں وہ پھر میڈیا پکڑتا ہے اس سے جو ہے مسلمانوں کے خلاف نفر و تنگیز جو پرپیگنڈا شروع ہو جاتا ہے میڈیا میں اور اسلاما فوبیہ بڑھتا چلا جا رہا ہے ہماری خواتین ہمارے بچے اس سے بہت جو ہے وہ احساس کم تاریمے ہوتے ہیں اور اپنے آن ایزی محسوس کرتے ہیں اور یہ اس کے لیے وہ ایم پی یا وہ اگر الیکٹ ہو جاتا ہے وہ میدوار پہلا میر میں جا کر تو اس کے بارے میں کیا لیجسلیشن یا کیا وہ کرے گا ہمارے لیے دوسری بات تیسری بات جو ایم ہے وہ ہے یہاں کے جو ہمارے ایمیگریشن سے متعلق مسائل ہیں آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں سپانس ویزا سپانسر اگر کسی کو کریں تو اس کی فی اس کے علاوہ سٹوڈنٹس کی فی اور بہت سارے دوسرے جو ایمیگریشن کے رولز اور رگولیشن وہ بہت ٹاف ہیں دوسرا بہت ایکسپینسیو ہے بہت زیادہ بھاری قیمت ادا کرنی پڑتی ہے فیز دینی پڑتی ہے اس حوالے سے آپ ضرور یہ کہیں کہ آپ سپانس ویزے میں کیا تبدیل لائیں گے سٹوڈنٹس ساری دنیا سے یہاں آتے ہیں لیکن ہمارے پاکستانی نہیں آسکتے اسی طرح ویزٹ ویزا جو ہے بہت ٹف کیا گیا اور آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ہم اپیل بھی نہیں کر سکتے تو یہ چیزیں بھی مدے نظر رکھنی چاہیے موفی کان تو نیکس ٹاپک پندرہ مہینے کی حکومت ہے عمران خان کی ناکام ہوئی ہے یا کامیات کیسے دیکھ رہا معاشی طور پر میں سمجھتا ہوں چونکہ میں بزنس میں بزنس کے ساتھ میرا طلق ہے اور ایک معاشیات کا طالب علم ہونے کے ناتے میں جب سے یہ نئی حکومت آیا بڑی گہرائی سے اس کو مونیٹر کر رہا ہوں دیکھ رہا ہوں اور پورے اس کی وجہ کیا ہے عمران خان ہے نہیں عمران خان نہیں ہے یہ اپنے ملک سے پیار ہے اپنے وطن سے پیار ہے میں چاہتا ہوں کہ ہمارا ملک چاہے میرے ایک دوست ہے تو ظاہرہ اس کو ظاہرہ کلوزلی مونیٹر کرتا رہتا ہوں میرے ایک دوست ہے خالد مسعود خان مشہور کالم نویز پروگام بھی کرتے ہیں وہ میرے پروگام میں آئے تو میں نے ان سے پوچھا کہ ایورسیز پاکستانی پاکستان کے حالات کے بارے میں بہت مضطرب رہتے ہیں بہت پریشان رہتے ہیں ان نے کہا یار اللہ تعالی سے دعا کیا کرو اس ملک کے لئے دعا کیا کرو یہاں آگئے ہو اور آپ کو یہ ساری سولتے ہیں یہ انجوائے کرو ہمیں اپنے آل پر چھوڑ دو نہیں ان کی ان کی اپینن کا جانب میں احترام کرتا ہوں لیکن بات یہ ہے کہ چونکہ جس ملک میں آپ پرش پاتے ہیں جس ملک میں آپ جس مٹی میں آپ نے جنم لیا ہے ظاہر ہے اس سے پیار کا ایک تقاضہ ہے اور وہ پوری زندگی جب تک آپ میں سانس ہے میرے خیال میں وہ رہتا ہے تو جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ پندرہ مہین ہوں کا میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایزے پاکستانی نہ صرف میڈیا میں ایزے سیاستدان اور ایزے پاکستانی ہر شخص کو بڑی زمنداری سے چیزوں کو دیکھنا چاہیے میں نے دیکھا ہے کہ پچھلے پندرہ مہینوں میں جو گورنمنٹ ہے وہ بہت انتہائی اچھے اقدام اٹھا رہی ہے معاشی طور پر اور جس کے ابھی ریزلٹ بھی آنا شروع ہو گئے ہیں میں اس کی آپ کو چھوٹی سے مثال دیتا ہوں جب عمران خان کی حکومت آئی تو نائنٹین پوائنٹ ایٹ نائن بلین جا ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ جا ہے وہ خسارے میں تھا وہ فرس ٹائم ان لاسٹ فور ایئرز جو وہ سر پلس میں چلا گیا ہے وہ تقریباً ایک بلین جا ہے وہ سر پلس میں گیا ہے فرس ٹائم ان فور ایئرز سر پلس میں گیا ہے اور یہ بھی کسی بھی ملک کی مہاشی صورتحال کو دیکھ لیں کیلئے فرس ٹیپ ہوتا ہے کہ اس کا کرنٹ اکاؤنٹ دیکھا جاتا ہے جیسا کہ آپ ایک گھر کو چلاتے ہیں تو آپ کے اکاؤنٹ میں جا ہے وہ مائنس میں جا رہا ہے آپ کے بل بھی وہاں سے پیونے اور آپ کے مورگج بھی وہاں پیس پیونے یا باقی اخراجات بھی ہیں تو ظاہر ہے آپ سفر کریں گے اسی طرح جب آپ ایک گھر کا خرچہ جو ہے وہ آمدن جو ہے وہ ایک آزار ہو رہی ہے اور اس کا خرچ جا وہ دو آزار ہو رہا ہے تو ظاہر ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو جانا کوئی طریقہ کار اختیار کرنا پڑھا گیا اور سب سے جو مین چیز ہوتی ہے سب سے عام جو چیز ہوتی ہے آپ کوشش کر سکتے ہیں ان کو بہتر کرنے کے لیے لیکن آپ کا کنٹرول نہیں ہوتا ہے اسی طرح آپ فار ایک زمپل آپ کی ایک جاب ہے آپ دو جابیں کر سکتے ہیں آپ کسی سے پیسے بارو کر سکتے ہیں لیکن وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتی ہیں لیکن جو کنٹرول میں چیز ہوتی ہے وہ خرچے کم کرنا ہوتی ہے تو عمران خان کی جب حکومت آئی ہے تو سب سے پہلی جو اچھی بات اس نے کی ہے اس نے خرچوں کو جانا وہ کنٹرول کیا ہے اور جو کرنٹ اکاؤن تھا جو مائنس نائٹین پوائنٹ ایٹ نائن بلین تھا اس کو جانا سرپلس میں لے کے آئے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ روپیہ کی قدر بھی بہتر ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ جانا وہ اس کے ساتھ ہی تقریباً دو بلین ڈالر سے زائد جو ہے نا وہ اوورسیز پاکستانیوں نے جانا زر مبادلہ کی جانا مد میں جانا وہ پاکستان بیجے ہیں چونکہ اوورسیز پاکستانی تقریباً ایک کروڑ کے لگ بھا گئے ہیں اور جب عمران خان کی حکومت آئی ہے تو وہ انکروج ہوئے ہیں کہ وہاں پہ اللہات بہتر ہوں گے ہمیں اپنے ملک میں انویسمنٹ کرنے چاہیے تو وہ بھی انہوں نے بھی پیسے زیادہ بیجنا شروع کر دیا تیسری جو عام چیز ہے دیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری ایکسپورٹ جہاں بڑی ہے ہماری ایکسپورٹ جہاں پہلے سے بہت زیادہ بڑی ہے اور ہماری جہاں امپورٹ ہے وہ کم ہوئی ہے کسی بھی ملک کو دیکھنے کے لیے یہ تین چار جہاں فیکٹر دیکھنے ہوتے ہیں تو اس سے پتا چلتا ہے کہ اب جہاں ملک جہاں وہ بہتر ملک سے باہر زیادہ گئی ہیں ملک سے باہر زیادہ گئی ہیں باہر سے کم آئی ہیں جو بہت اچھا سائن ہے لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہونے کی یہی ایک وجہ ہے چونکہ ہم نے چیزیں باہروں سے نہیں مگوائی ہیں یا زیادہ باہر بیجی ہیں یہ سارے فیکٹ ہوتے ہیں یہ سارے فیکٹ ہوتے ہیں کہ ایک تو آپ جب باہر سے چیزیں کم منگواتے ہیں ملک سے باہر زیادہ جاتے ہیں تو اس سے بھی ملک کو فائدہ پہنچتا ہے ساتھ میں آپ نے خرچے بھی کم کر رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں جنرلی میں آپ نے میڈیا کے باہیوں سے بھی اور جنرلی پبلک سے بھی گزارش کروں گا چونکہ ہم بہت ساری چیزیں جوانا وہ غیر ذمہ داری سے پھلا دیتے ہیں سوشل میڈیا پہ بھی اور میڈیا پہ بھی جی کہ پندرہ منٹ میں انہوں میں امران خان نے کہا تھا جی ایک کرون لکریاں دیاں کدھر گئی ہیں ایک کرون لکریاں کدھر گئی ہیں پچاس لاکھ مکان میں سمجھتا ہوں کہ یہ پچھلے بہتر سالوں میں یہ جو ہماری حکومتیں رہی ہیں انہوں نے کتنے لاکھ جانا جابیں دی ہیں بترس حالوں میں انہوں نے ایک کرون جاب دی ہے کسی کو پاکستان میں کوئی کریئٹ کی ہے یا انہوں نے پاپ پچاس لاکھ مکان اگر انہوں نے بترس حالوں میں وہ نہیں کر سکتے آپ کس طرح ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کسی بندے سے کہ وہ پندرہ مہینے میں جا کرے گا لیکن یقین کریں یقین کریں جو گورنمیٹ اس وقت جا سٹیپ اٹھا رہی ہے میں ریالیٹی میں آپ کو سچے ہلفن کہہ رہا ہوں حضر پاکستانی ناکہ میں عمران خان کا سپورٹر ہوتے ہوئے میں آپ کو ہلفن یہ کہہ سکتا ہوں کہ کوئی بھی عام سیاسی شخص جانا دنیا میں مظر پاکستان میں دنیا میں ایسے فیصلے نہیں کر سکتا تھا جو عمران خان نے یہ فیصلے کر کے جانا ملک کو بہتری کی طرف لائے آیا یہ عام سیاسی آدمی نہیں کر سکتا تھا یہ چونکہ خودکشی ہوتی ہے کسی بھی سیاسی لیڈر کے لیے خودکشی ہوتی ہے کہ آپ پرائیسز تیل کی پرائیسز اوپر کریں بجلی کی پرائیسز اوپر کریں گیس کی پرائیسز اوپر کریں اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ عام پبلک میں آپ کی ریسپیکٹ ختم ہو جاتی ہے آپ نے مہنگ پائی کر دیا ہے وہ ملک جا بران کی طرف جا رہا ہے اور جا رہا ہے ایک قیاس کھڑا ہو جاتا ہے کوئی بھی عام سیاسی لیڈر جا ہے یہ ایک بزری کے طرف جا رہا ہے میرا سوال بنتا ہے کہ آخر اس کی ایٹ لارج اتنے بڑے پیمانے پر مخالفت کیوں ہو رہی ہے اس کا قصور کیا ہے یہ یاد رکھی گا میرے ساتھ اس وقت بیریسٹر پاکستان کے پہلے بیریسٹر پہلے کیون کانسل کے میمبر جناب بیریسٹر سبکت اللہ قادری صاحب موجود ہیں اور آج ہم نے ان کی جوانی کی فوٹو لگا دیا آپ دیکھ لیں کہ بیریسٹر سبکت اللہ قادری صاحب نے میرے پوگا میں جولائی میں شرکت کی تھی یہ کارٹل راک سولیسٹر ہیں انہوں نے ایک لا فارم ہے انہوں نے شہباز شریف کو نے ان کے ذریعے نوٹس بیجا ہے میل آن سنڈے کو انہوں نے ایک سٹوری شائع کی تھی شہباز شریف کی کرپشن شہباز شریف کی پاکستان میں منی لانڈرنگ اور اس کے علاوہ بہت سے ریلیگیشن تھے یہ بات کسی کو معلوم ہے جب یہ سٹوری چپی تھی اور پاکستان کے میڈیا نے بڑی اچھالی تھی اس کے بعد میاں شہباز شریف نے یہ دعویٰ کیا تھا جو مسلم لیگ کے صدر ہیں ہمارے پاکستان کے اپوزیشن لیڈر ہیں قومی اساملی میں تو کہ ہم ان کے خلاف اس اخبار کے خلاف اور ڈیویڈ روز جو صافی ہے اس کے خلاف مقدمہ کریں گے لیکن جب یہ کارٹل نے یہ ڈیویڈ روز نے جب یہ سٹوری شائع کی تھی تو اس کے بعد میں نے ایک پروگرام کیا تھا جس میں میرے اسی پروگرام میں بیریسٹر سیبکتاللہ قادری نے کہا تھا کہ یہ قطن نہیں ہوگا کہ شہباز شریف جو ہے یہ واقعی مقدمہ قائم کریں گے اس اخبار کے خلاف یا اس ڈیویڈ روز صافی کے خلاف آج کر شہباز شریف میاں نواز شریف کے وجہ سے یہاں پر برطانیہ میں آئے ہیں اور روز وہ ڈیویڈ روز چھڑ چھڑ کرتا ہے ان کے ساتھ کہ کیا ہوا بھئی میرے خلاف مقدمہ قائم کریں گے تو سبکتاللہ قادری صاحب یہ بتائیں کہ ایک تو یہ کہ آپ نے وقت دیا آپ کا بہت شکریہ آپ کو سورا جا رہا ہے لیکن یہ بتائیں کہ کیا میاں شہباز شریف واقع اس اخبار کے خلاف مقدمہ قائم کریں گے یا نہیں اور نہیں کریں گے تو اس کی وجوات کیا ہے بات یہ ہے سیدھی میں ڈیویڈ روز کو کمسکم پیکسی ساتھ سے جانا تھا جب اس میں صحافت شروع کی تھی گارڈین میں پہلی تھا اور ڈیویڈ روز بہت زمیدار جغ سے مجھ بڑا تاتھی ہو گا تھا جب ڈیویڈ روز کی سٹوری پہ جواز شریف نے فکرمایا تھا کہ مقدمہ کروں گا اور میں ہار گیا سکتاللہ بڑے جلبات ہی اندار میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ مقدمہ نہیں کریں گے کیونکہ ڈیویڈ روز بہت خطرناک سٹوری تھی اور اگر ڈیویڈ روز بہت زمیدار ہو جاتا اور ڈیفرمیشن میں تو شہباز شریف کو پھر منی رانڈرن کی ضرورت نہیں کیا اسے لاکھوں بلکہ ملین پونڈ اس پر ہٹ جانا گے بات سیدھی یہ تھی کہ ڈیویڈ روز نے بہت ہی سوچ سمجھ کے سٹوری کی اور میں نے اس وقت کہا تھا وہ ہمیں نہیں کریں گے کارٹ رکھ سے ایک نوٹے دربا دیا ہے جو پرانا رکھے رہے ہیں نوٹے دربا دیا نوٹے میں بھی کہا تھا کہ آپ اس کو پندر کریں یہ کریں وہ کریں اس لوگ سے میں نے کہا تھا نہیں کریں گے آج ڈیویڈ روز پانے لے رہا ہے اپنے اخبار میں اور اپنے ٹویٹ سے روز کہہ رہا ہے کہ اب تو آپ لندن میں بھی آگئے ہیں مختمہ کر کے جائیے ہیں فی یہ کبھی مختمہ نہیں کریں گے مختمہ کریں گے فی کرپشن کی جو داستان ہوتے لکھئے اس میں اس کے پاس سبائد موجود ہیں لیک کے سامنے لوگوں نے بیان دی ہیں وادمہ گوا بن چکی ہیں لوگ تو ان کا جو داماد بھاگا ہوا انگلینڈ میں موجود ہے ان کا جو لڑکے ہیں وہ انگلینڈ میں موجود ہے کہ اس کے نتیجے میں ان کا داماد اور لڑکے کو بھی یہاں پناہ ملنا مشکل ہو جائیں جب وہ ہاریں گے اور برطانیہ کا ہائی کوٹ کہے گا یہ کرپٹ لوگ ہیں انہوں نے پیسہ بنایا اور برطانیہ کا مال بھی کھا گئیں گے تو پھر روم آفت کو بھی امت نہیں ہوگی کہ ان کو یہاں مخاطر کریں تو یہاں جائیں گے کیونکہ ثابت دیویڈ روز کو کرنا ہے یہ اب مقدمہ کریں اور کہیں کہ ثابت کرو دیں گے تو مال وہ ثابت کر دے گا اس کے بعد ایبیٹنس ہے پاکستان کے لوگوں کو ہمیشہ لوگ کے حقوق بناتے ہیں مقدمہ کا گنگا تیلی ویجن والے آپ کے پاکستان میں تو لفافہ جنرل سے مات کی اتخابت سے چل رہا ہے آپ بھی جنرلست ہے پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں جب سے امران خان نے تیلی ویجن ہوئے اخباروں کے جو وہ ایڈورٹیزن بند کی ہیں تو ایک ہسٹائل گروپ پیدا ہو گیا ہے جنہیں پرانے قومتوں سے لفافہ ملتے تھے بہت سے ٹیلی ویجن کا اینکرز بھی ہمیں نام نہیں لینا چاہتا وہاں سب دن بڑا پہ کہا گیا یہ ہوگا وہ ہوگا آپ سب کے بلتی بند ہوئے شرم آنے چاہیے کہ دیویڈ روز پورے پاکستان کو چیلنگ کر رہا ہے پاکستان کے سیاری پارٹی کو جنہوں کہتے ہیں مولانا فبد الرحمان کو شرم آنے چاہیے جو کہتے ہیں ہم یہ کریں گے وہ کریں گے دیویڈ روز سے مولانا فبد الرحم چاہیے جو انہوں نے کمیٹی بنائی ہے رابر کمیٹی جو بھی اس سے کہہ رہا ہے کہ مقدمہ دائر کرو بجنامی ہوئی ہمیں بھی شرم آنے چاہیے اچھا یہ فرمائیے گا کہ ہمارا جو جو الزمات اس نے لگائے تھے دیویڈ روز نے شہباز شریف کے خلاف اگر یہ اس کے خلاف مقدمہ نہیں قائم کریں گے ملک کی تو بجنامی ہوئی ہوئی ہے کہ ہم کیسے لیڈر سیلیکٹ کرتے ہیں کہ اتنی بڑی کلپشن ہوئی ہے معاملات ہوئے ہیں اسی طرح آپ کو پتا ہے کہ ایک سٹوری پہلے بھی آئی تھی میاں نواز شریف کے بارے میں جس میں پینٹ آوس پیلٹس کے نام سے ایک سٹوری چھپی تھی کہ ان کی جو ہے 32 ملیم کی پروپیٹیز یہاں برطانیہ میں موجود ہے تو انہوں نے بھی کوئی مقدمہ نہیں کیا تھا اس کے اس اخبار کے خلاف تو پھر یہ شہباز شریف کے خلاف جو ہے جو کرپشن کے چارج یہ جو سٹوری چھپی تھی اس کو پھر درستی مانا جائے گا جب تک یہ کچھ اس کے خلاف مقدمہ نہیں کریں گے ہے انصاف نہیں ہے پیسہ نہیں ہے برطانیہ کی ادارت پر تو لائبل اور ڈیفیمیشن کا کھیل تو مشہور ہے یہاں یہاں پر تو دیکھیں نا عمران خان مشہور کھیلت ہے یہاں جو عمران خان کا کھیلتا ہے کرپیٹ میں وہ تھا بغیر آکے عمران خان وہ کھیلتا تھا میل اخبار کی بڑی بدعامی ہوگی نا اگر یہ کھیلتا ہی جاتے ہیں جی پاکستانی عمام کو اب کیا کیا جائے ہماری قوم میں لوگ تعلیم ہو جاتے ہیں مقدمہ کریں کی جن نہیں کرتے ہیں تو انتے کہتے ہیں بھئی آپ جھوٹ کیوں بھولنا ہے کیوں نہیں کرتے مقدمہ حجب چوئیزا یہاں پر اشتہال لگائے گئے ہیں پتر ہیں سچ اشتہال نہیں ہے ٹی وی میں نے جگہا تھا کہ نواز شریف آئے ہیں آپ کا ہیلو ہے اس کے علاج کے لئے چندہ دیں یہاں پر چندے کی اپیل کریں میں سب سے آگیا کہ چندہ دوں گا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شہباز شریف کریں یا نہ کریں اگر یہ میرے پروگرام میں چودری عزیزا بیٹھے ہوئے ہیں میں ہوں کچھ اور لوگ مل جائیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہم اخبار کے خلاف مقدمہ کریں گے کہ ہمارے اخبار کی بدنامی ہوئی ہے اس کی چھان بھی نہیں ہوئی چاہیے کہ واقعی کرپشن ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے یہ اخبار نے چھاپی ہے تو آپ مقدمہ فری لڑ دیں گے ہمارے لئے نہیں نہیں ہم اخبار ہم جو آپ پاکستانی ہیں ہمارے ملک کی بدنامی ہوئی ہے میں مقدمہ نہیں کر رہا ہوں میں چھوڑ ہوں تو آپ کو انہیں گئنے والے چھوڑ نہیں ہیں اچھا یہ بتائیے گا کہ ابھی جو سپریم کورڈ پاکستان میں آرمی چیف کے حوالے سے جو سپریم کورڈ نے کیس بارال اٹھایا تھا وہ نوٹیفکیشن والا یہ ایکسٹینشن والا فسارہ آپ کو پتا ہے سب ابھی دوبارہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں اس کے بعد ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی مزید شوڈاؤن ہوگا یا یہ پارلیمنٹ کے اندر یہ اگر بل جاتا ہے تو اگرچہ نواز شریف مسلم لیگ نون نہیں چاہتی کہ پارلیمنٹ یہ جو جنرل باجوہ ہیں ان کی ایکسٹینشن کی جائے ان کی سوچ تو یہی ہوگی اسی طرح پارٹی والے بھی نہیں چاہیں گے دوسرے مولانا فضل آمان بھی نہیں چاہیں گے لیکن یہ آپ کو کتنا ایزی لگتا ہے کہ یہ پارلیمنٹ سے پاس ہو جائے گا اور قانون بن جائے گا آپ کی تو پہلی بات تو ہی ہے کہ ستر ساتھ سے یہی قانون تھا اس قانون میں سکم تھا کسی نے اس کو اسپارٹ نہیں کیا جنرل آئے انہوں نے اپنے آپ کو ایکسٹینشن کیا مشرف آیا اس کے وزید آدم نے رکمنٹ کیا مشرف نے ایکسٹینڈ کیا اس کے بعد درداری سابن جو پیوک پارٹی آپ بات کریں درداری سابن جنرل کیانی کا ایکسٹینشن کیا اور اسی کو فالو کرتے ہوئے اگران خان کی گورومنٹ آئی وزارے سے قانون نے وہی فاربول اتحاد کیا ستر ساتھ سے ہو رہا تھا کہ ایکسٹینشن کر دیا مزیراعظم کے ہدایت پہ وزیراعظم پاکستان میں سپریم کورڈ میں مخدمہ گیا سپریم کورڈ نے کہا سپریم کورڈ نے کہا سپریم کورڈ وزیراعظم کو اتحاد ہے اپوائنٹ کرنے کا لیکن کانون میں کہیں نہیں لکھا ہے کہ وہ اپوائنٹ کر سکتے یا ایکسٹینڈ کر سکتے تو اس کا قانون کے دایت کر رہے ہیں اس لیے پھر گئے ہیں یہ دو پرانی ربن پر چل رہے تھے جو زرداری صاحب نے کیا تھا لیکن وہ کچھ غلط تھا تو ان کو عبیر کہا جا رہا ہے عمران خان نے غلطی کیا عمران خان فیل ہو گیا تو غلطی جو زرداری صاحب نے کی تھی جلی گلی ہے انہوں نے مکیانی کو بنایا تھا آج کے سپریم کورڈ خیرہا انہیں اختیار نہیں تھا لیکن اب یہ ہے سپریم کورڈ نے کہا قانون کو آباب کلیر کر دیں سکم کو دور کریں اور بتائیں کن حالات میں ایکسپینشن ہو سکتا ہے کانون کو چیز کریں اب وہ آئین میں تبدیلی ضرورت نہیں ہے یہ صرف لجسلیشن کورڈ نے کہا ہے دو باتیں کہیں ہیں ایک کہ لجسلیشن پاس کریں پارلیمنٹ میں اور دوسرا یہ ہے کہ آرٹیکل جو آرٹیکل ہے اس کو کلریفائی کرنے وہ کلریفکیشن جو ہے وہ لجسلیشن جو سکتا ہے اور بیمران خان کی مجارٹی ہے وہ پاس ہو جائے گا فیرن میں جائے گا فیرن میں زودہ پہ ڈیفیٹ ہوگا تیسے زیادہ پہ آٹوپیٹی ہو جاتا ہے کوئی مشکل پیس نہیں آئے نواز شریف آپ لنن میں یہ میں سے نواز شریف ہوں شباز شریف ہوں کسی کی حمت نہیں ہے ہاں ڈرتے ہیں سارے آرمین چیف کے کسی لوگ کے مخالفت اچھا یہ بتایا ہے نواز شریف دو ہفتے تو گزر گئے دو ہفتے کے بعد ان کو پاکستان جانا ہے چار ہفتے کی مولت ملی تھی کیا باقی جائیں گے یا آپ کو نہیں لگتا کہ جائیں گے تو حاصل تھے آپ چلے جان سوالی پیدا میں تو ان کے جانے کا لیکن نا اس وقت تو وہاں تو پاہ گیا تھا کہ جا رہے ہیں دو دن میں سپریم کورٹ عمران خان سے کہہ رہا تھا سپریم کورٹ نہیں اسلام آباد کورٹ کہ بھئی آپ گارنٹی دے منگل تک رہی جائیں گے جیٹر ڈیو کورٹ بیٹھا تھا عمران خان سے کہہ رہا تھا میکن سے گارنٹی دوں میرے خود مجھے معلوم ہے میں زندہ رہوں میں دیں اس کے بعد آئی کورٹ نے اجانے دی آئی کورٹ میں بکا گیا پلر سایس کے جا رہے ہیں یہ کسی باقی بھی برسکتے ہیں تو آئی کورٹ نے کبھی جانے دو لیکن اس کے بعد آئی کورٹ نے انہیں آرافتے ہفتے کے بعد ریپورٹ کرنا ہے ابھی تو ہسپتال بھی ہی نہیں میں ٹیسٹ ہو رہے ہیں ٹیسٹ تو پاکستان میں بھی ہو سکتے کہ پاکستان میں بلا دا سکتا ہے تارا کھیل یہاں نے کہا یہاں نے کہاں نے کہاں سوال ہی دے دے دیں جائے تکیو ہفتے کے بعد ساٹیف کے بیٹھیں گے کہ مزید ٹیسٹ ہو رہے ہیں ہم نہیں آ رہے ہیں ابھی تو شہباز شریف چلے جائے وہی بڑی بات ہے بھائی نواز شریف تو چھوڑے جواز شریف تو گارنٹر ہے گارنٹر بھی نہیں جائے تو گارنٹر سے کیا لیں گے چار ہفتے کے بعد اب ٹیسٹ آئے گا جا رہے ہیں نہیں جا رہے ہیں ہائی کوٹ کیا کرتا ہے میرا خیال ہے نہیں جائیں یہ پہل ہوئے ہیں کیوں جائیں گے بس ہمارے ملک کا باہوہ آدمی نلالہ ہے اور اس میں یہی لیڈر ہے اور یہی ہماری قسمت ہے یہ ہمارے عمال کا ریفلیکشن ہے جو کچھ قاضی صاحب بتا رہے تھے زندگی کے بیشتر ماہ و سال انہوں نے یہاں پہ گزارے قانون کی پیجیدگیاں سمینے میں اور پاکستان سے برحال والانہ محبت کرتے میرے اس پروگرام میں شرکت کرنے کا بہت بہت شکریہ انشاءاللہ آئیدہ بات ہوتی رہے گی اپنا خیار رکھی گا جی چوشہ آپ نے سن لیا کہ شباز شریف مقدمہ نہیں کریں گے اور نواز شریف بھی پاکستان میں نہیں جاتے ہیں آپ کے پاس کیا معلومات ہیں میں بھی یہی سمجھتا ہوں جو جناب قادری صاحب نے کہا ہے کہ یہ جس طرح کے ان کے علاوات لگتے ہیں نواز شریف تو نہیں جانے والے اور شباز شریف صاحب کا کوئی پتہ نہیں ہے شاید وہ جائے نہ جانے کی وجوات کیا ہے سر مطلب جیسے پہلے آگے واپس فیسے ہی آ جائیں گے پاکستان میں پیسہ ہو تعلق ہوں بیورگریسی اپنی ہے معاملات اپنی ہیں پارٹی ورکر ہیں لوئیل لوگ ہیں خاندان پورا پولیٹکس میں کے اندر ہے دوست اباب ہیں برادری ہے قبیلہ ہے سارا کچھ پاکستان کے اندر خاص کر کے پنجاب گھرڑ ہے تو مسئلہ مسئل کھا ہے غریب آدمی کے لیے مسئلہ مسئلہ ہوتے ہیں نہیں اس بار تو وہ آگے ہیں کہ وہ میڈیکل رپورٹس وغیرہ بنا کے اور عدالتوں نے بھی ان کا ساتھ دیا ہے لیکن یہ روز روز تو نہیں ہو سکتا تو یہ ان کا پتہ ہے کہ اگر واپس گئے تو اب نہ تو عدالتیں سنیں گی اور نہ ہی جائے وہ ایسی رپورٹس بننے کے جو امکانات ہوں گے تو پھر ان کے لیے جیل ہی جیل ہے ظاہرہ واپس آنے کا تو کامکان نہیں ہوگا نہیں لیکن معاملات اگر ان کو اجازت مل گئی ہے تو باقی جو آصف علی زرداری ہیں یا دوسرے لوگ جو بیمار ہیں ان کو وہ تو ملنی چاہیے نہ صرف آصف علی زرداری جی میں سمجھتا ہوں کہ میں نے بلکہ عمران خان کو ایمیل بھی بھیجی تھی کہ پاکستان کی جیلوں میں جتنے بھی بیمار لوگ ہیں سب کو جانبوں چار چار ہفتے کے لیے علاج کے لیے چھوڑ دیں اور ان کو کہیں جس طرح جج صاحب نے صاحبان نے کہا ہے کہ جب آپ ٹھیک ہو جائیں گے تو واپس آ جانا تو سب کہہ دیوں گا حق ہے اگر نواز شریف کا کوئی یہ حق حاصل ہے کہ وہ پینتیس سال چالیس سال حکومت میں رہ کر وہاں پہ ایک اچھا استالی بنا سکے جس میں ان کا علاج ہو سکے ان کو ملک سے بعد جانا پڑ رہا ہے تو کم از کم جو اس ملک میں جو کہہ دی ہیں شاید کسی نے دس روپے کی چوری کی ہو کسی نے سو کی ازار کی کی ہو تو اگر وہ جل میں سر رہے ہیں اور وہ بیمار ہیں اور ان کو علاج کر جائیں وہ موقع نہیں دیے جا رہے ہیں تو اگر جانا یہ جو جتنے بھی یعنی کہ حکومت میں رہے ہیں ان کو اگر اجازت دی جاتی ہے تو عام پاکستانی کا بھی یہ حق کا حاصل ہے کہ وہ بھی جائے نا وہ وہاں پہ جائے نا ان کو بھی اسی طرح کا حجب میرا سوال ہے آپ جب فیکٹم فکر دے رہے تھے پندرہ مائینے کی امران خان کی اپی ٹی آئی کی اکومت کے بارے میں یا کولیشن کا اکومت کے بارے میں اس میں فیکٹم فکر تو آپ بڑے آپ کے انکر جیگ ہیں لیکن پھر اس کا قصور کیا ہے مطلب اتنی اتنی مخفضت اور اتنا میڈیا خاص طور پر بہت ساری خبریں ہی چل رہی ہیں کہ کوئی پوزیٹیو نہیں چلتی جیگہ جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا جناب پہلے کہ سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے بہتری لانے کے لیے آپ کو اپنے خرچے کم کرنے پڑتے ہیں جب امران خان نے خرچے کم کیے تو جتنی بھی فسیلیٹیز دی جاتی تھی اور سبسیلیٹیز دی جاتی تھی تیل پہ گیس پہ بجلی پہ یا باقی چیزوں پہ جب وہ ختم کی گئی تو ظاہر چیزیں مہنگی ہونا شروع ہو گئی اور اس کے ساتھ نواز شریف کے دور میں چالیس بلین جو ہے وہ دیا گیا تھا میڈیا کو اور اشتار دیے جاتے تھے کہ کوئی بھی کام کیا جاتا تھا آپ پنجام میں جائیں کہیں بھی دیکھیں گے آپ کو جانا وہ نظر آئیں گے بڑے بڑے بل بورڈ ان پر نواز شریف اور شہباز شریف کی تصویریں لگی رہی تھی جی ہم یہ کام کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں تو ظاہرہ جب سوشل میڈیا پہ بھی پیسے خرچ ہو رہے ہیں میڈیا پہ بھی خرچ ہو رہے ہیں عوام کا پیسہ تھا جو وہ ہم پہ خرچ ہو رہا تھا تو ظاہرہ جن لوگوں کو مل رہے تھے تو وہ تو خوش تھے اب وہ جب سارے بند ہوگے وہ اشتارات بند ہوگے وہ پبلی سیٹی بند ہوگی اب جتنے بھی اچھے کام ہو رہے ہیں ان کی پبلی سیٹی نہیں ہو رہی ہے کوئی میڈیا ان کو دکھا نہیں رہا ہے آپ ہمارے میڈیا کو دیکھیں چوبیس گھنٹے جانب وہ نکتا چینی تو کرتے رہیں گے ہر خامی جو ہے وہ اس کے بارے میں بتائیں گے وہ ٹوماٹر کی پرائز تو بتائیں گے لیکن یہ نہیں بتاتے کہ ٹوماٹر میں ماں کیا ہوا ہے آج پٹرول کی قیمتیں بہرحال کم ہوئی ہے لیکن زیادہ پبلی سیٹی نہیں ہو رہی ہے اس وقت افضل خان سابق میبر آف یورپین یونین اور سابق شیڈو منسٹر جو ابھی مظاہر ہے ابھی اسمبلی ڈیزال ہوئی ہے منچسٹر سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈوٹوڈو نوکنگ جاری ہے فائٹ جاری ہے بوٹروں کو باہر نکالا جارہا ہے کوئیس آور میں آپ نے مجھے وقت دیا خان صاحب سلام علیکم جیو علیکم سلام سردی زیادہ تو نہیں ہے سردی سردی پہلی پہلا ہوگی یہ الیکشن مہم جس طرح پاکستان میں ہوتے ہیں تماشے ڈول بج رہے ہیں سپیکر اعلان یہ وہ کانی وہ تو الیکشن کا محلی نہیں ہے ٹھنڈے ٹھنڈے پھر آپ یہی سمجھیں کہ وہ چھتری ہے یہاں پہ کچھ پتہ نہیں ہے کہ یہ الیکشن ہو بھی رہے نہیں کوئی نہ پوسٹر چھایا ہو رہے ہیں نہ نوٹ سپیکر پہ اعلان ہوئے ہیں سردی لیڈر جیتے گا جیئے بٹو جیئے بٹو جیئے برزیر جیئے بلاول سردی شیئر آیا شیئر آیا شیئر آیا لواز شریف آیا یہ سارے ڈالے تو ہے ہی نہیں وہ یہاں علاج کیلئے برحال آیا اللہ تعالیٰ ان کو صحیح دے یہ فرمائے گا یہ جو آپ کی لیڈر ہیں جرمی کوبن وہ ان کو کہیں ایک جگہ یا فیلس کے اس طرف پھینک دیں یا اس طرف پھینک دیں کہ یہ یورپین یہ الیکشن سارا بریکزل پہ ہو رہا ہے اور کوئی کلیر پالیسی نہیں ہے ان کی وہ کبھی کہتے ہیں ریفرینڈم کراؤں گا کبھی کہتے ہیں نہیں کراؤں گا جب اگر ہم الیکشن جیت گئے تو یہ تو آپ کی پارٹی کو مار پڑ رہی ہے کچھ کر رہے ہیں آپ لوگ جی تو پہلی بات میں اس پہ یہ حل کرنا جاؤں گا کہ جو جنرل الیکشن ہوتا ہے وہ کسی ایک بات پہ نہیں ہوتا لیکن یہ الیکشن تو بریکزل یہ الیکشن بریکزل پہ ہی ہے بس نہیں 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 میری سن لیں بات یہ اگر بات صرف بریکشت کی ہے تو پھر ریفرینڈم ہونا چاہیے یہ ریفرینڈم نہیں ہو رہا یہ جنرل الیکشن ہو رہا ہے ٹھیک ہے انہوں الیکشن جو ہے اس میں سب چیز کو دیکھا جاتا ہے انہوں الیکشن کو دیکھا جا رہا ہے ابھی آپ دیکھیں پولیس کے بارے میں پوری نفقو ہو رہی ہے اسی طرح دوسری چیزیں بھی ہیں اور بریکشت بھی امپورٹن سبجیکٹ ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ امپورٹن نہیں ہے لیکن صرف کہنا کہ صرف بریکشت ہے یہ ٹھیک نہیں ہے اچھا دوسری بات آپ نے یہ کہی ہے کہ ہماری فالسی ہے کیا اس کے بارے میں میرا رہائی یہ ہے کہ ایشلی جو لیبر پارٹی کی پوزیشن ہے یہ تمام پارٹی کی پوزیشن سے بہتر ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جو رفنانڈم ہوا تھا اس کرنٹ گورنمنٹ ٹوری نے سارے تیم فال لگا کے کچھ بھی نہیں کیا آج بھی یہ ان رزولد ایشو ہے اور رزولد ہونا چاہیے اور اس کا حل یہی ہے کہ ہم اچھی دیل لے کے آئیں گے پھر یہ دیل اب عوام کو دیں گے اگر عوام کو ہماری دیل پسند ہے تو ہم باہر نگو جائیں گے اور اگر بھی پسند نہیں ہے تو پھر ہم رومین کریں گے جس طرح کام چل رہے اسی طرح کلے گا ریفرنڈم نہیں ہوگا پھر اسی طرح بھی بہتر ہے اور یہ بہتر ہے نہیں مجھے یہ بتائیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم جیتے تو دیل پہلے بنائیں گے ریفرنڈم نہیں کریں گے نہیں پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دن لے کے آئیں گے ہم تین مہینے میں پھر within six months ہم رزر واپس عوام کو دیں گے اور یہ منٹری ہوگا کیونکہ جو پہلے ریفرنڈم ہوا ہوا ہے وہ اڈوائزری ہے اچھا یہ بتا دے دیکھیں میں میں انڈسٹود عوام کے ہاتھ آپ دینے میں نقصاب کیا ہے بلکل بلکل ٹھیک ہے اچھا یہ بتائیں کہ اگر آپ کی پارٹی نے کلیر مجیلیٹی نہ حاصل کی حکومت سازی میں ہے آپ لیبرل ڈیموگریٹ کے ساتھ الائنس کریں گے آپ ڈی ایو پی کے ساتھ الائنس کریں گے آپ کس پارٹی سے ایس این پی سے الائنس کریں گے جبکہ ان کی بڑی کلیر پالیسی ہے about brexit اور وہ الیکشن دیکھیں جی پہلی بات پہلی ہے کہ ہم کمپین اس نکتے سے کر رہے ہیں کہ ہم نے حکومت اپنی بنانی ہے انڈسٹود نہیں ہے تو پھر ہم اپنے مینیفیسٹو اپنے حکومت کریں گے کس نے ہمارا ساتھ دینا ہے وہ دے کس نے نہیں دینا نہ دے کشمیر کے حوالے سے کشمیر کے حوالے سے ایک ایم پی وہ لیبر کا ہے لیبرل کا ہے کسی جماعت کا ہے پارلیمنٹ میں الیکٹ ہونے کے بعد کیا کر سکتا ہے وہ یہ کر سکتا ہے کہ اس کی آواز ہے جب بھی آواز کا موقع ملے اس کو آواز نکالنی چاہیے اس کے بعد وہ اپنی پارٹی کے اندر آواز بنا سکتا ہے آپ کے سامنے یہ چیز ہے کہ ہم نے اس پہ ڈویلپ کام کیا ہے لیبر پارٹی کوزیشن واضح ہے جب انڈیا نا سامنے سامنے کو مرسوخ کیا ہے ہم پلیج کیا لیں دیکھیں دیکھیں وہ ٹھیک ہے پلیج کیا لیں ایک امیدوار ہے اس وقت ہمارے ووٹر اس وقت آپ کو پورے یوکے میں دیتا ہے پلیجیز کیا لینے چاہیے پبلیجیے نے پبلیج لیں کہ وہ سپورٹ کرے گا تشمیر کو اس کو ٹھیک اور ہیومر رائٹ کو سپورٹ کرے گا ٹھیک ہے لائسٹ وارڈ جی سر لائسٹ وارڈ لائسٹ وارڈ لائسٹ وارڈ یہ ہے کہ ہم بحثیت پاکستانی اور کشمیری میں چاہیے کہ محب بوطن انہیں کا ثبوت دیں اور رسپنسیبلیٹی کے ساتھ جانا اگر ملک میں کوئی بہتری آرہی ہے تو اس کو اپریشییٹ کریں اور اگر وہاں پہ کوئی نیگیٹیو کام ہو رہے ہیں تو ان کو ان کو کریٹیسائز بھی پولوشن کے حوالے سے اس کے علاوہ جو ہے وہ باقی جو معاشی علاوات کے حوالے سے ایڈوکیشن کے حوالے سے انہوں نے بہت ساری پالیسیین مکستان کی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جوزری عبدالعزیز صاحب میں نے اس پروگرام میں اپنے شرکت کی ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا سنا اپنی فیڈ بیک سے ضرور ہمارا نمبر یہاں پر موجود ہے وہ اس سے ضرور ہمارے لئے بہت سلاح افضاء ہوتی ہے میں کوشش کروں گا کہ نیکس پروگرام میں ہمیں الیکشن سپیچلی رکھیں ہمیں انٹیگریشن کی ضرورت ہے یہ ملک ہمارا ہے جس میں ہم رہتے ہیں برطانیہ یہ ہمیں سارے رائٹس آسن ہیں ہمیں صرف آگے بڑھ کر یہاں کی پالیسی سازوں میں شامل ہونا ہے اور یہاں پر زیادہ توجہ دینی ہے انٹیگریشن مکمل طرح پر اپنے مذہبی اور کلچرل ویلیوز پر کسی قسم کا کمپرمائز کیے بغیر یہاں کی سوسائیٹی میں اٹ لارج مدغم ہونا ہے انٹیگریٹ کرنا ہے اور اپنے ہاتھ میں اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے ان کے مسئول کے لیے معاملات اپنے ہاتھ میں لینے اور دسیسیز تا ٹائم کہ بی پارٹ آف دی کمپین آف دی ایلیکشن وچھ ویلیوز پر آن دی ٹویلت اور یور وارکیز امیجیٹ تو ووٹ اور سپرٹ ان دس ایلیکشن اور اپنا انپوٹ ضرور ڈالیں اپنا اور اپنے گرد نواق کے لوگوں کو خیال رکھئے گئے اپنے میزمان شیراز خان کو عزیز دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ